بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے کبوتر بھی خیریت سے ہوں گے ویورز ہماری ہمیشہ سے یہ ایک خوش رہتی ہے اسی تقو دو میں رہتی ہیں کہ آپ تک ایسی میڈیسنز ایسی تجربات پچھائے جائے جن کا ریزنٹ ہنڈر پرسنٹ ہو ویورز ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک میسیج آیا ہے اور میں نے کہا کہ بغیر ٹائمز آیا ہے اس میسیج کا جواب سب کو دیا جائے سب کو بتایا جائے کہ میسیج میرے پاس کیا آیا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو ویورز میسیج میرے پاس یہ آیا ہے کہ بھائی میرے کبوتر سوست ہیں بہت زیادہ سوست ہو چکے ہیں کوئی کہیں بیٹھ رہے ہیں پھر پھلا کے بیٹھ رہے ہیں اور دانہ پانی بھی صحیح طرح سے نہیں کھا رہے ہیں تو ویورز سردی کا موسم ہے اپنے کبوتروں کا بے حد خیال رکھنا ہے اور اپنے خیال کیسے رکھنا ہے جو جو جیسے جیسے چیز میں آپ کو بتائی جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر وہ استعمال کرتے رہیں گے آپ کے کبوتر کبھی بھی سوست نہیں ہوں گے اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے تو ویورز جو بھائی یہ کنڈیشن بتا رہی ہیں یہ دو تین وجہ سے یہ ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو لوگوں کے ساتھ وجہ شیئر کر دیتا ہوں ایک وجہ تو آپ دانہ صحیح طرح سے نہیں ڈال رہے ہیں صحیح طرح سے ان کو گندہ مندہ دانہ ڈال رہے ہیں یعنی کہ باجرے کو دھوک نہیں ڈال رہے ہیں ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے ان کے میدے میں ان کے پوٹے میں فنگس پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کبوتر صحیح طرح سے دانہ نہیں کھاتا اور پر پھلا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے موسمی اثرات چاہے وہ گرمی ہے چاہے وہ سردی ہے موسمی اثرات کی وجہ سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے یہ دو تین وجہ ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا حل کیا ہے اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اگر آپ کے پاس چالیس پچاس کبوترہ ایک ایک کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ ایک طرح سے آج کل کے دور میں جتنے لوگ مصروف ہیں یہ مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے تو ویورز آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فلیجل کا ایک سیرپ آپ نے لے لینا ہے ایک بروفین آپ نے لے لینا ہے بروفین یا پینڈال بروفین یا پینڈال دونوں نہیں بروفین یا پینڈال جو آپ کو آسانی سے مل جائے ٹھیک ہے یہ دو سیرپ آپ نے لے لینا ہے فلیجل اور پینڈال یہ آپ نے لے کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اب آپ نے کرنا کچھ ایسے ہے کہ فلیجل کی پوری بوتل آپ نے ایک بڑی بوتل میں ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اور جو بروفین یا پینڈال ہے آپ کے پاس اس کی آدھی بوتل آپ نے اس پوری فلیجل کی بوتل میں ڈال دینی ہے یعنی کہ یہ دونوں آپ نے مکس کرنے ہیں آدھی بوتل فلیجل آدھی بوتل پینا ڈال اور پوری بوتل فلیجل یہ آپ نے ڈیڑھ بوتل تقریباً آپ کے پاس یہ بن جائے گی آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب آپ اپنے کبوتروں کو دانا پانی دینے کے بعد ان کو پانی ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے دو چمچے تین چمچے اس پانی کے اندر مکس کر کے اچھی طرح مکس کر کے اپنے کبوتروں کو یہ پلا دینے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر جو بھائی اپنے کبوتروں میں یہ کنڈیشن نہیں بھی دیکھ رہے ان کو بھی چاہیے ہیں کہ یہ ریگولر استعمال کریں تقریباً ہفتے میں ایک دو بار ضرور استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کے کبوتروں میں کبھی کوئی بیماری نہیں آنے لگی جو ہلکی پھلکی بیماری آئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بات کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کبوتر میں مسئلہ کیا چل رہا ہے تب آپ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے یا میں نے آپ کو کنڈیشن بھی بتا دیا ہے آپ کو اس کا علاج بھی بتا دیا ہے یہ ہر بھائی نے استعمال کرنا ہے چاہے وہ آپ کے کبوتر لڑ رہے ہیں جوڑوں میں ہیں چاہے جو ایسے بھی ہیں لیکن یہ سردیوں کے موسم میں یہ بہترین نسخ ہے ٹھیک ہے ہلکا پھلکا کسی میں بھی کوئی میدے کا پرابلم ہے یا اس کو سردی لگ گئی ہے پرپھلا کے بیٹھ گیا انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے نا ریکاوری والی سائٹ پہ جاتا رہے گا اگر جو زیادہ بیمار ہیں ان کو آپ سرنج کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں یہ ہاف سیسی آپ نے یہ لے لینے چیزیں ٹھیک ہے پانچ سیسی آپ نے پانی لے لینے یہ ان کے رات کو گلے میں اتار دینے سرنج کے ساتھ تو اپنا خیار رکھئے گا ان کا بھی خیار رکھئے گا جو آپ کا خیار رکھتے ہیں اللہ حافظ